آنازاد ازل ہے لیقات کا سیدا فاطمہ رسوله الكریم وعلا آلہ طیبین الطاہرین وصحابہ اللکرمین اجمعین وعلا من تبیحن بیحسان الیلی یوم الدین اما بعد وقال دعانا فشان حبیبه الكریم ان اللہ ومنائکته يصلون على النبی يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّقُوا تَسْلِمًا اللہ وَسَلِّحْنَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰك وَسَلِّقُوا برادر امیزی جیسے ہم جانتے ہیں کہ یہ ماں شابان اور اس کی خصوصیات کیا ہے انہی جن خصوصیات کا ذکر کرنے کے لئے ہم اپنے اس تسلسل کو تھوڑا سا روکتے ہیں جو ہم صیرت پاک کا سن رہے تھے ماہ شابان جو کہ حضور پاک نے ارشاد سرمایا الشعبان والشہری شعبان یہ بیرہ مہینہ ہے اس ماہ کو حضور پاک سے خصوصی نسبت حاصل ہے اس ماہ میں اللہ تبارک و تعالی نے خصوصی برکتیں اور خصوصی فضلیلتیں عطا فرمائی ہیں برادرین عزیز سور دخان کی آیات ہماری رہنوائی فرماتی ہے کہ جہاں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے عامیم والکتاب المبین اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَنَتْ مُبَارَكَ فِي هَا يُحْرَخُ كُلُّ اَمْنِنْ حَقِينَ یقیناً اللہ فرمارا ہے کہ ہم نے خرار مجید کو ایک برکت رات میں اتارا ہے اس رات اللہ سال بھر ہونے والے سارے اہم معاملات فرشتوں کے سُبُرد کر دیتا ہے لیلت مبارکہ سے براد کون سی رات ہے اس مر مفسرین نے ذکر فرمایا اکثر مفسرین نے کہا کہ یہ لیلت مبارکہ شبِ خدر ہے جس کی تفسیر ہمیں سورِ خدر میں ملتی ہے جہاں اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَذَلْنَاهُ فِي لَیْلَتِ الْخَدْرِ کہ ہم نے خرار ملین کو لیلت الخدر میں اتارا ہے اور کچھ مفسرین اس طرف کہے ہیں کہ یہاں لیلت مبارکہ سے مراد شبِ براد ہے برادرہ نے عزیز تطبیخ بھی مفسرین میں ات دی اور ہمیں سکھایا کہ یہ دونوں خور متضاد نہیں معارض نہیں یہ مطابق ہو سکتے ہیں اور تطبیخ یوں دی کہ نزولِ قرآن کی اپنا جو ہوئی وہ شبِ براد سے ہوئی کہ لوحِ محفوظ سے آسمانِ دنیا میں خرار کو دارنا اللہ نے جو کیا تو شبِ براد سے کیا اور شبِ خدر میں اس کی اتہا ہوئی تو ابتداء کے لحاظ سے لیلت مبارکہ یہ شبِ براد ہے اور خرار کے نظوم کی تکمیل کے لحاظ سے یہ شبِ خدر ہے اس طور پر بھی تطبیخ دی گئی ہے الغرض اگر ہم احادیثِ قریرمہ کے ان خدر کو بغور پڑے تو ہمیں شبِ براد کی اپنی خصوصیات تو خرصیلت حاصل ہو جائے گی سنن ترمیزی وہ حدیث بڑی مشکور ہے کہ جہاں پر ہم مجانبی بیائشہ صدقہ ازی اللہ عنہ روایت فرماتی ہے ایک رات میری نگاہ کلی نیند کلی تو میں نے دیکھا کہ حضورِ باق اپنے بسترِ انبر پر تشریف فرما نہیں ہے میں بے چین ہو گئی بے خرار ہو گئی میرے دل پہ کئی خیالات آنے لگے کہ حضورِ باق اور آپ کے اس حصے میں کہاں تشریف لے گئے ہو گئے کیا بات ہو گئی ہو گی جب بے چہری بڑھنے لگی اس طرح بڑھنے لگا بے خراری بڑھنے لگی تو میں اپنے آپ کو روک نہ پائی اور نکل کر میں مسجدِ نموی شریف میں چلی گئی میں نے مسجدِ نموی شریف کو تلاش کیا وہاں پر حضورِ باق کو نہیں پایا وہاں سے نکل کر امہات المومنین کے جو حجرات ہیں وہاں پر میں گئی شاید حضورِ باق وہاں تشریف لے گئے ہو گئے وہاں بھی مجھے حضورِ باق نہیں ملے تو میں آپ کہتی ہے میں ڈھونٹے گھونٹے بخیِ ارخت تک پہنچ گئی جو جنت البخی ہے وہاں تک پہنچی حضورِ باق کو آپ کہتی ہے کہ میں نے جنت البخی میں پایا حضورِ باق زجدے کی حالت میں ہے رب کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیے ہوئے ہیں زبان سے کلمات جاری ہے اور اتنا طویل سجدہ ہوا پہلے تو میں بے چین ہو گئی کہ اتنا لمبہ سجدہ شاید کہ کوئی انہونی نہ ہوئی ہوگی پھر حضورِ باق نے اپنے چہرِ انبر پجب سجدے سے اٹھایا میں بڑی مطمئن ہوئی اس کے بعد حضورِ باق نے مجھ سے پوچھا اے عشاء کیا تم جانتی ہو آج کونسی رات ہے آپ نے ارز کیا یا رسول اللہ ہمیں نہیں جانتی حضورِ باق فرمائے یہ نصفِ شابان کی رات ہے یہ شابان کی نصفِ رات ہے اللہ اس رات آسمانِ دنیا پر اپنی شان کے غطابِ غلوغر ہوتا ہے اور بلوغلب کی بکریوں کے بانوں کے مانند بلوغلب کی بکریوں کے بانوں کے مانند جہنم جن پر واجب ہو گئی ہے ان گناہداروں کو جہنم سے آزاد کر دیتا مرادرہ نعزیز یہاں پر اور کرنے والی بات ہے آج لوگ جب ہم نصفِ شابان کی رات کی بات کرتے ہیں شبِ برات کی بات کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ اس کی خضورصیت کیا ہے اس کے احتمام کی ضرورت کیا ہے اس رات میں جاگنے کی ضرورت کیا ہے اس رات میں خبرستان لینے کی ضرورت کیا ہے اس رات میں دعائے مانگنے کی ضرورت کیا ہے اس رات کا احتمام کی ضرورت کیا ہے ہمیں اس حدیث بات میں معلوم ہو رہا ہے کہ حضور پاک اس رات کو سوئے نہیں جاگے ہیں اس رات کو اللہ کے سامنے گرگڑائے ہیں اس رات کو اللہ کے سامنے دعائے مانی ہیں اس راہ کو بخیِ غرخت کی آپ نے زیارت فرمائی ہیں اپنے مرہومین کے لیے بھی دعا فرمائی ہیں جہنم سے آزادی کے لیے اپنے غمبتیوں کے لیے بھی دعا فرمائی ہیں اور یہ مجدہ بھی سنایا ہے کہ رات رب العزت آسمائے دنیا پر جنبہ فرمہ ہوتا ہے اور بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے مانند وہ نہداروں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے دنہ درانے عزیز بنو قلب کی بکریوں کی مثال کیوں بھی کہیں تو محادثین سمجھاتا ہے کہ بلو قلب ان کی بکریوں ایک تو تعداد کے لحاظ سے بہت زیادہ تھی اور ان کی خصوصیت یہ تھی کہ ان کے جسم پر بہت زیادہ بال ہوتے تھے تو حضور پاک نے ایسی مثال دی جس سے معلوم ہو کہ انگلت گناہگاروں پرابازات کرنا ہے یہ رات مصفرن کی رات ہے یہ رات جہنم سے براد کی رات ہے یہ رات چھٹکارے کی رات ہے سنن ابی دعوشریف کی وہ حدیث بھی ہمارے سامنے ہیں جہاں پر مولا علیہ مشکل پشا روایت فرماتا ہے آپ فرماتا ہے کہ حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ جب نصف شامعات کی رات آئے اس رات کو عبادت کرو الفاظ کیا ہے اس کے دن کو روزہ رکھو دوسرا دن ہوتا ہے اس دن کو روزہ رکھو اور مولا علیہ آگے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت آسمان دنیا پر جلوہ فرما ہوتا ہے اور آواز دیتا ہے حل من تائبن حل من مستغبرن حل من مسترزخن حل من قضاء حل من قضاء ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی توبہ کو میں خبول کرتا ہے کوئی مخبرت طلب کرنے والا ہے جس کی مخبرت کو میں طلب کر خبول کرنے والا ہے کوئی جس سے رزق ماننے والا کہ آج کی رات میں مخبرت کی عطا کرتا ہو رزق بھی عطا کرتا ہو توبہ بھی عطا کرتا ہو حیات پی عطا کرتا ہو پرکت پی عطا کرتا ہو جو معنی ہے آؤ مجھ سے مانگو میں عطا کرنے کے لیے تمہارے پاس آسمان دنیا پر جلوہ فرما برادرہ نے عزیز حدیث کریمہ ہمیں سمجھا رہے ہیں ایراد بڑی اہمیتوں والی رات ہے ایراد مخبرتوں والی رات ہے ایراد اللہ سے مانگنے کی رات ہے یہ رات اللہ کے سامنے گڑھانے کی رات ہے یہ رات مخبرت طلب کرنے کی رات ہے برادرالعزیز اس کے بعد ہی موٹا یہ ہے کہ لوگ اس رات کا احتمام بننے کرتے ہیں کہ لوگ اس کی قدر نہیں کرتے کچھ ایسے ہے تو اس کے انکار میں لگے ہوئے ہیں احادیث کی تحریص میں لگے ہوئے ہیں احادیث کو چھوڑنے میں لگے ہوئے ہیں تردید میں لگے ہوئے ہیں ارے تم کو ضرورت رب کی رحمت کی ہے رب کی رحمت کو بہانہ چاہتی ہے رب نے تم کو بہانہ دیا ہے آؤ میرے سامنے گڑھاؤ میں تمہیں معاہ کرنے کو تیار ہو تمہارے گناہوں کو میں دیکھتا ہوں رب جانتا ہے ہمارے گناہوں کو رب جانتا ہے ہماری خطاہوں کو رب جانتا ہے ہماری گوٹیوں کو یہ تو حضورِ باغ کا صدقہ ہے رحمت اُبیرالعالمین کا صدقہ ہے میرا پہانے پہانے سے آپ کی امت کو معاہ کرنا چاہتا ہے اب بہانے دے رہا ہے ایک رات پا جاؤ تمہیں ماف کر دوں گا چھپے خجر پا جاؤ تمہیں ماف کر دوں گا رمضان کی نمازوں کا خیام کر لو میں تمہیں ماف کر دوں گا تم اعتقاب میں بیٹھ آؤ تمہیں ماف کر دوں گا رمضان کی روزیں رکھو تمہیں ماف کر دوں گا رابط دو بہانے تلاش کر رہا ہے یہ تو حضور باہ کا صدقہ ہے جو ہمیں مل رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمیں اس رحمت سے دور کرنا چاہتا ہے سمجھ میں نہیں آتا جہاں ایک امید ہو وہاں پر ہم بور پڑتے ہیں یہاں پر تو حضور باہ کی علانات ہمارے سامنے ہیں حادث کریمہ ہمارے سامنے ہیں اس کے بعد بھی اگر کسی کو بحث مباعث میں وقت گزارنا ہے اپنی بات کو منانے میں وقت گزارنا ہے تو آج وہ وقت نکل چکا ہے آج وقت کو منانے کا وقت ہے آج رب کے سامنے گڑ گڑانے کا وقت ہے حالات ہمیں بتا رہے ہیں کہ تم رب سے دور ہو رہے ہو تم اللہ کی بارگاہ سے دور ہو اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں پیش کرو سامنے گڑ گڑاؤ اس کو مناؤ اس کی رحمتوں کی امید بار بن جاؤ برادرہ میں عزیز ان مغفرتوں کے ساتھ ان مغفرتوں کے ساتھ بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو رب کی بارگاہ میں مقبول نہیں ایسی رات ہے جہاں سب کو آزادی بن سکتی ہے سب کو چھٹکارہ بن سکتا ہے مغفرت جہاں عام ہے رحمت جہاں عام ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں اس رات بھی انڈاہ ماں فرنی فرمائے حدیث پاک میں آتا ہے ایک ہے مشاہد مشاہد کہتے ہیں اس شخص کو جو دل میں کینہ رکھتا ہے اپنے بھائی کے لئے نفرت رکھتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے لئے بغز رکھتا ہے کسی کے لئے بڑا سوچتا ہے دل میں برائی رکھتا ہے جس کے دل میں برائی ہے وہ انڈاہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے حضور پاک فرماتے ہیں جس کا دل صاف نہیں وہ رب کے پاس مقبول نہیں درہ درہ نعزیز آج یہ چیز ہمارے اندر عام نظر آ رہی ہے ہر چھوٹی بات بڑی بات پر لوگوں کے دنوں میں لوگوں کے لئے دسمانی پل رہی ہے موف پل رہا ہے علاق پل رہا ہے سرکشی پل رہی ہے مخالفت پل رہی ہے تو ہمیں اپنے دنوں کو صاف کرنا ہوگا اپنے دنوں کو صاف کرنا ہوگا اگر آپ کو تقریف ہوئی ہے اس کا حساب نہ پڑھے گا اس کا معاملہ اپنے دل کو صاف کیجئے اپنے دل کو اللہ کی محبت کا ٹھکانہ بنائیے حضور ابحاد کی محبت اس میں بھر لیجئے اور اپنے دل کو نفرتوں سے گناہوں سے صاف کیجئے دوسرا شخص حضور ابحاد فرماتا ہے کہ وہ شخص جو خاتع اور رہم ہے جو اپنے رشتوں کو توڑتا ہے جو یمی معاملات کے لئے اپنی آنا کے لئے اپنے فقر کے لئے اپنے تکبر کے لئے چھوٹی چھوٹی باتوں کے لئے اپنے رشتوں کو اگر توڑتا ہے ان رشتوں کو رم نے چھوڑا اگر بندہ توڑ رہا ہے تو نفر سے رشتہ بھی نہیں چھوڑ سکتا اللہ کہتا ہے کہ میرے بندوں سے رشتے خائم رکھو مجھ سے رشتہ چھوڑے گا تیسری چیز پر بیان کہ دو شخص آخ کھل والدین ہیں والدین کا نافرمان ہے اگر والدین کی خطر نہیں کرتا والدین کی عزت نہیں کرتا والدین کا احترام نہیں کرتا والدین کے ساتھ عدر سے نہیں رہتا تو رب کہتا ہے کہ تیرے بندہ مخام میرے پاک بھی کچھ نہیں جس کو ہم نے اپنی صفت دے کر رہتا رب یعنی صفیحہ کہتر یاد کیا ان کو ٹو اگر خوش نہیں رہتا تو نب تجھ سے نازی نہیں ہوتا مرادرہ نے عزیز آگے فرمایا کہ وہ شخص جو جاندوگر ہو اپنے آپ کو جاندو کے معاملات میں منافس رکھتا ہے اللہ اس کی بیس رات نہیں سکتا مرادرہ نے عزیز دورہ غور کریں کہ رحمتوں کا مہینہ اللہ کی محفرت عام میں اللہ ہم کو بلا رہا ہے اللہ ہم کو یاد کر رہا ہے لیکن ہم ہیں کہ خواب غفرت میں ہے ہم ہیں کہ رب کی بارکاہ سے دور ہے ہم مغفرت طرف کرنے سے دور ہے ہم اس کی تیاری سے دور ہے آدھ ہمیں چاہیے کہ رب کی مغفرت کی طرف آگے بڑھیں رب کی چاہ کر رکھیں رب کی رضا کی چاہ کر رکھیں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں ہم اس بات کو جان لے کہ رب ہر ایک چیز پجاہ کر لیں وہ رب العالمین ہے وہ علیم و خبیل ہے وہ آپ کے ہر ایک عمل کو جانتا ہے یہ دوست کی صفت رحمان ہے کہ چھوڑا ہوا ہے سابقہ امتوں کو وہی پر حساب کیا گناہ ہوئے تو سر پہ پہاڑ پکھڑا کر دیا اندھیرہ چھا گیا آپس پہ تلوار بازی کرا دی گئی ان پر پتھاؤں کی بارش ہو گئی ان کے بستیوں کو انیٹ دیا گیا کسی پر چیخ حیثی آئی کہ ساری بستیہ ختم ہو گئی لیکن ہم دیکھ رہے ہیں بے کناہ ہو بے کناہ ہے عام ہے لیکن رحمہ رحمت کی رحمت بھی عام ہے ہم سمجھتے ہیں یہ ہماری خوبی ہے یہ ہمارا پنی وجہ سے ہے نہیں یہ تو حضور پاک کا صدقہ ہے اس بات کو بھی سمتے آج لوگوں کے دلوں سے وہ حسمتِ لیگ مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں حضور پاک کے تعلق کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یاد رکھیں رب ملتا ہے تو حضور کی نسبت سے ملتا ہے رب ملتا ہے تو حضور کی صدقے سے ملتا ہے رب ملتا ہے رب کا عرقان ملا ہے تو حضور پاک کو اس چوکھٹ سے ملتا ہے تو سب سے پہلے اپنا تعالیٰ کو اپنے آنکھا سے مضبور کریں ساتھ ہی ساتھ ایسے حضور پاک نے زندگی جیننے کا صلیخہ بتایا ہے طریقہ بتایا ہے اس طریقے پر دیا گیا زندگی تو جی جا رہی ہے زندگی تو چل ہی رہی ہے لیکن کس طریقے پر وہ معنی رکھتی ہے کس راستے پر وہ معنی رکھتی ہے وقت تو گزردے ہی چلے جائے گا آپ خواب غفلت پر سو جائے تو بھی گزر جائے گا اللہ کی عبادت میں کھر جائے تو بھی گزر جائے گا لیکن کیسے وقت گزارا وہ معنی رکھتا ہے اسی لئے میری خواہش نے موجوانوں سے اپنے بھائیوں سے کہ اپنے خصوصاً بھائیوں سے نوجوانوں سے کہ ان پلاتوں پلاتوں کو رائے گا نہ جانے دیں باہر پھر رہے ہیں چائے خانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں باتیں چل رہی ہیں رب کی رحمت حاصل نہیں ہوتی رب کی مغفرت یوں ہی حاصل نہیں ہوتی یہ بہت بڑا موقع ہے یہ بہت بڑا موقع ہے کہ ہم اس رات کو رائے گا جانے نہ دیں نتنا ہو سکتا ہے رب کی عبادت کی تھی ذکر کی تھی کہ قرآن پڑھئے یاسین پڑھئے آپ جو عبادت کر سکتے ہیں کیجئے لیکن رب کے رحمت سے دور نہ ہوئیے مغفرت عام ہے مغفرت کو حاصل کرنی تھی گناہوں سے چھڑکارہ پا لیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ عسل کیجئے یہ پھر غلط راق پہ نہیں جاؤں گا پھر گناہوں کے راستے پر نہیں چلوں گا پھر خرابی کی طرف نہیں جاؤں گا یہ دعا بھی ضرور رب سے مانگئے انہی چند کلیمات کے ہاتھ آپ سے روست ہوتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک جب تک زندہ رکھ سلام پڑھا اور ہمیں مانگ پڑھے وقت رضا حضور عباد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیق فرمہ مالک ہمیں نیک اور صالح مرتقیوں پر ازگار بنا ہمارے گناہوں کو مانگ فرمہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تقدیل کر دے مالک ہمیں جو پریشان حال ہردی پریشانیوں کو دور فرمہ ہمیں جو بیمار ہونے شفائق عامل آتا فرمہ ہمیں جو مخروض ہیں جو کچھ کہے ہیں جو کچھ سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمہ سیدنا محمد علیہ وسلم الحمد للہ مصبت کی قسم ہے مصبت کی قسم ہے